موسیقی نیچر بہت خوبصورت ہے اور اس کی بہت ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ چھوٹا سا انسیکٹ ہے جس کو آپ بولتے ہیں سلک ورم اس کو عام زبان میں آپ ریشم کا کیڑا بولتے ہیں جب یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو یہ اپنے اردگرد ایک کورنگ بناتا ہے اور وہ جو اس کی کورنگ ہے وہ جو اس کی پروٹیکشن ہے اس کے اندر خاص طرح کا دھاگہ ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں سلک یعنی ریشم کا دھاگہ اس کی پروسسنگ کی جاتی ہے بعد میں پھر اس کو مختلف کاموں میں اور خاص طور پر کپڑوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک دھاگہ ہمارے بالوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور ویسا ہی کوئی دھاگہ ہمارے نیلز کے اندر ناخنوں کے اندر موجود ہوتا ہے جب ہم اس دھاگے کو کھولتے ہیں اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں سلک فائبر کے دھاگے کو یا بالوں کے اندر موجود اس تھیڈ کو فائبر کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سارے دھاگے جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں پروٹینز کے بعد پھر پروٹینز پہ آگئی پروٹینز امپورٹنٹ ہی اتنے ہیں جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ایک سل کا جو ویٹ ہے جو ڈرائی ویٹ ہے اس کا اس کا فیفٹی پرسنٹ دی آر دا پروٹینز اب کچھ پروٹینز ہیں وہ دھاگے کی طرح نہیں بھی ہوتی ان کی شیپ ایسے ہے جیسے آپ کی فٹ بال ہے جیسے آپ کی جو ہے وہ ٹینس بال ہے اس طرح کا کچھ گول سٹرکچر کچھ اس کو بولتے ہیں گلوبلر سٹرکچر تو آج ہم ان دونوں طرح کی پروٹینز کے بارے میں بات کریں گے چاہے وہ دھاگے کی طرح ہوں یا چاہے وہ کسی بال کی طرح ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو کلاسیفکیشن آف پروٹینز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اب پروٹینز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدے ہیں کمپلیکس ہیں اور ان کے اندر ورائٹی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے آپ پروٹینز کو کسی ایک بیس پہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ تمام پروٹینز کو ایک گروپ میں رکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی سٹرکچر کی بیس پہ پروٹین کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا گروپ اس میں ہم بولتے ہیں that is the fibrous proteins اور دوسرے کو ہم بولتے ہوتے ہیں that is globular protein یہ جو سٹرکچر آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ fibrous proteins کا ہے مطلب دھاگے کی طرح ہے اور یہ جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ round proper round تو نہیں ہے proper جو گول دائرے کی طرح تو نہیں ہے لیکن still یہ اس کے مقابلے میں یہ round ہے circular shape میں ہے یہ globe کی طرح ہے ہم one by one دونوں کی فیچر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں fibrous proteins اب fibrous proteins جو ہیں یہ عام طور پر تب بنتی ہیں جب polypeptide جو ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں fibers اس طرح کیجئے میں نے پہلے بات کی اب اس کے اندر یہ green color کی ایک polypeptide chain ہے red color کی ایک الگ polypeptide chain ہے تو تمام polypeptide chain ذکٹھی ہو کر ایک لمبا fiber type structure بنا رہی ہیں تو یہ آپ کے fibrous protein ہو گئی clear ہے اس کے علاوہ ان کے اندر جو important structure ہے وہ secondary structure ہے secondary structure میں ہم نے alpha helix اور beta plated sheet کی بات کی تو ہاں ultimately ہم نے پڑھا تھا کہ اسی طرح کے thread like structure پھر یہ coil ہوتا ہے تو next tertiary یا coordinate structure بنتے ہوتے ہیں جتنی بھی fibrous protein ہیں یہ ساری کے ساری ایکویس میڈیم کے اندر insoluble ہے مطلب ایسی جگہ جہاں پہ water present ہوگا وہاں پہ یہ حل نہیں ہوں گی یہ non crystalline ہے اب crystalline ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو arrangement ہے polypeptides کی اور amino acids کی یہ specific array ہوتا ہے ان کا specific ان کی ترتیب ہوتی ہے اگر وہ ترتیب ان کے اندر specific ہو تو آپ بولتے ہیں کہ وہ crystalline ہے اگر ترتیب specific نہ ہو تو آپ بولتے ہیں non crystalline ہے اب sometime آپ ان کی جو arrangement ہے وہ specific نہیں ہوتی لیکن different method سے آپ ان کو crystallize کر سکتے ہیں جو fibrous protein ہے نہ ہی یہ crystalline ہے naturally طور پہ اور نہ ہی آپ ان کو crystallize کر سکتے ہیں clear ہو گیا fibrous protein naturally elastic ہوتی ہیں ان کی آپ length میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ muscles کے اندر جو پٹھے ہیں جب وہ سکڑتے پھیلتے ہیں تو ultimately وہاں پہ ان کی length کم زیادہ ہو سکتی ہے تو ultimately وہاں پہ کون سے protein ہے fibrous ہے مزید ہم اب بھی دیکھتے بھی example میں اس کو ان ساری باتوں کی وجہ سے جو fibrous proteins ہیں وہ structural role play کرتی ہیں آپ کے body کے اندر different structure بناتی ہیں for example اگر ہم یہاں پہ دیکھیں example میں تو ہمیں نظر آتا ہے جو muscle cells ہیں ان کے اندر protein ہیں ان کو آپ بولتے ہیں myosin یہاں پہ دیکھیں جو structure آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ length wise سارے یہ ساری کے ساری proteins ہیں muscles کے اندر پر زیادہ ہیں یہاں پہ myosin کا ذکر ہے ہم نے myosin کو کچھ ہا لے بلکی ہوئے یہ myosin protein ہے اور یہ actin ہے جو درمیان میں تصویر کے دنوں کی طرح نمی نظر آ رہی ہے یہ جو اوپر آپ کو thread نظر آ رہا ہے یہ triple myosin کا ساری proteins ہیں اور ساری کے ساری یہ fibres proteins muscle proteins mostly جہاں وہ ساری کیا ہوتی ہیں fibres proteins ہوتی ہیں اسی طرح سے fibres protein جو کے blood clot بناتی یہ diagram ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی یہاں پہ altery یا کوئی آپ کی blood vessel فون کی نالی rupture ہوئی اور یہاں سے blood loss ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ red blood cells ہیں اور ان کو ایک دھاگے نے اپنے اندر جکڑا ہوا ہے اور ایک راستے کا blockage بنا رہے ہیں یہ تو یہ جو دھاگہ ہے اس کو بول رہا ہے fibrin اور یہ ultimately fiber ہے دھاگہ ہے تو fibres protein ہے یہ اور یہ protein blood clotting میں help کر رہی ہے اسی طرح سے جو آپ کے nails ہیں آپ کے hairs ہیں ان کے اندر keratin protein ہے آپ کے جو silk worm ہے وہ جو silk fiber بنا رہا ہے اس کے اندر بھی جو دھاگے ہیں جو fiber ہے اس کے اندر ultimately fibres protein ہیں اسی طرح سے جو spider ہے جو مکڑی کے جالہ بنتے ہیں اس کے اندر بھی جو fiber use ہوتے ہیں اس میں بھی protein ہوتی ہیں وہ گانستی ہوتی ہیں fibres protein ہوتی ہیں clear ہو گیا یہ کچھ properties تھیں fibres protein اور یہ examples تھیں ان میں کوئی confusion ہے تو آپ لو comment box میں question پوچھتے ہیں next ہمارے پاس globular protein اور نام سے ظاہر ہے کہ جو globe بناتے ہیں globe black structure بناتی ہیں اب وہ جو globular structure ہوگا وہ spherical بھی ہو سکتے اور ellipsoidal بھی ہو سکتے ہے spherical کا دوسری مطلب ہے کہ ground ہوگا گول شکل کا ہوگا ellipsoidal کا مطلب ہے کہ اس shape کا ہوگا یہاں پہ دیکھیں مطلب اس کے corner بھی نہ ہو اور اس کی جو length ہے وہ زیادہ ہو اس کی width کے مقابی اس طرح under ہوتا ہے egg simply تو وہ ellipsoidal shape کا ہے تو یہ globular protein ہے وہ ان دونوں میں سے کسی بھی shape کی ہو سکتی ہیں اور یہ بنتا کیوں ہے کیونکہ جو polypeptide chains ہیں یہ دیکھیں جو آپ کو purple color میں نظر آ رہی ساری ایک chain ہے یہ blue والی الگ chain ہے یہ green والی الگ chain ہے ایک chain جو ہے وہ اپنے اوپر بار بار جو ہے fold ہوئے جا رہی ہے اور یہ globular structure بنا رہی ہے اور کیا فیچرز پانی میں ملائیں اور water اور salt کا solution ہو یا acids اور bases یا alcohol وغیرہ ہو ان کو آپ پانی میں ملا دیں ان کا ایکویس solution بنا دیں اور اس میں آپ globular proteins کو ایڈ کریں تو globular protein وہاں پہ حل ہو جائیں گی ان protein کو آپ crystallize کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پیچھے اوپر بات کی ہے اور globular protein dis organize ہو جاتے ہیں جب کبھی بھی آپ ان کے environment change کرتے ہیں جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں وہاں کا physical اور physiological environment آپ chemically یا temperature اور باقی چیزیں change کریں گے تو ان کی structure میں چینجز آئیں گی اور ان کا structure dis organize ہو جائے گا اور difference آئے گا تو آپ نے اس طرح table draw کر رہے ہیں پیج کے یہاں پہ لکھیں گے فبرس protein جہاں پہ globular protein اور وہ تمام باتیں جو ان دونوں کے بارے میں کی ہوئی ہیں پیچھے ہم نے اور دونوں میں opposite ہیں وہ جہاں پہ لکھ دیں نہیں میں نے یہاں کے اندر فنکشن role والی بات نہیں ہے لیکن میں نے بتا دی ہے اس پوائنٹ کے اپوٹیٹ یہ پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کے اگزیمپل یہ ہیں ساری بات ہمیں ڈسکس کی ہوئی ہیں یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا پیپر پیسٹن اگر دیفرنس آجائے جو آتا ہوتا تو اس طرح سے آپ ان دونوں کو مینج کر سکتے ہیں hope سو کے ٹاپک یہ آپ کو سمجھ جوگی اور یہ آپ کو ہیلکفل ہوگا اگزیمپوائنٹ افیو سے ایمیدی کی ٹیسٹ کے لیے یا اس کے